السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں خوش حامدی دوستو وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں اور یا دوسر سعودی عرب میں ملازمت کے سلسلے میں آنا چاہتے ہیں ان تمام افراد کے لیے وزارت عمل یعنی سعودی جو لیور ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایک اہم علامیہ جاری کیا ہے اور ایک خوشخبری سنائی ہے جس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں دوستو تفصیلات کے مطابق وزارت محنت نے ورک ویزوں کی میاد میں ایک سال کی بجائے دو برس کی مفت توسیح دینے کا اعلان کر دیا ہے یعنی اس کو جو بھی ورک ویزے پہ لوگ آئیں گے ان کے ویزے کو ایک سال کی بجائے دو سال تک توسیح دے دی جائے گی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا اور اس اس لیے میں کمپنی سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اب افراد مملکت میں آئیں گے وہ ان کے ویزے چارجز جو وہ اپنے ملکوں میں پے کرتے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے وزارت محنت نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کا مقصد پرائیویٹ کمپنیوں کو آسانی افرام کرنا ہے اور پرائیویٹ کمپنیوں کو جو درپیش مشکلات تھیں جس کی وجہ سے وہ کافی مشکلات کی اشکار تھے اور ان کے پاس ہنرمند افراد کی کمی ہوتی جاری تھی اس کو پورا کرنا ہے وزارت محنت چاہتی ہے کہ نئے ورک ویزوں کے اجرا کے خواہش مان تمام پرائیویٹ ادارے اس حولت سے فائدہ اٹھائیں دوستو دوہزار انیس کی یہ ایک اہم ترین خوشخبری ہے جو غیر ملکی افراد کو ابھی ملی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی نیوز آپ کو ملیں گی جیسی ہی کوئی نیوز آئے گی فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دی جائے گی اس حصلے میں آپ میرا چینل ساتھیں مستقیم سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لی گا تاکہ جیسی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل جائے گی اپنا بہت سارا خیال رکھی گا